میں سرکار کی بہت ساری میتیوں کی مخالفت آج بھی کر رہا ہوں اردو وہ زبان ہے جو کسی ایک ذات دھرم کی زبان میں اس ملک کی زبان اردو اور ہندی ہے لکھتا کہ یہ صرف مسلمان کی زبان ہو کے رہ گئی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز مل جائے ٹورنٹ کے خلاف پرہا ٹائمز کی نیوز دیکھنے کے لیے فیس بک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بل آئیکن زبانہ نہ بولیں محس سلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز آج مومرہ میں سماجوادی پارٹی کے ایمیلے ابو حاسیم آجمی نے پریس کانفرنس لی آپ کو پتا دیں کہ ایک مہیت میں شریک ہونے کے لیے ابو حاسیم آجمی مومرہ آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ پارٹی کارکرتاؤں سے ملاقات کیے اور پارٹی آفیس میں بڑی دینوں کے بعد ابو حاسیم آجمی نے پریس کانفرنس لی اس پریس کانفرنس میں کندر سرکار دوارہ سیکلر جو جاری کیا گیا ہے سچنوی بھاک کو کی چھیتریے بھاسا کو اپنے اپنے راجو میں عریوار کیا گیا ہے مگر ایسے میں اردو بھاسا کہیں پیچھے ہی چھوڑ گئی ہے اور اردو بھاسا کو لے کر بھی پریس کانفرنس میں سوال پوچھے گئے کہ اردو بھاسا کو آخر توجہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے ساتھ ہی مومرہ اور بھیمنڈی میں ٹورنٹ کو لے کر بھی ابو حاسم آجمی سے پترکاروں نے سوال کیا اور اس پریس کانفرنس میں پترکاروں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ابو حاسم آجمی نے کیا کچھ کہا ہے سنیے جب سے یہ ٹورنٹ کمپنی بھیمنڈی میں آئی ہے شاید کوئی بھی ایسا سیشن نہیں ہوگا جس میں ٹورنٹ کے خلاف نہیں بولا گیا ہوگا سنیے مومرہ کے لیے بولا گیا ہے اس کی میٹنگ بھی ہوئی ہے سنیے بہت باتیں ہوئی ہیں لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز مل جائے ٹورنٹ کے خلاف جو ہم کھڑے ہو کر اس کو پروو کر سکے کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں میٹر بہت تیز بھاگ رہا ہے میٹر چیک ہو گیا میٹر بھاگا نہیں تیز کوئی چیز ہے ملنا چاہیے اور بھیمنڈی میں ہم لوگ تھوڑا پاور میں ہیں وہاں جو غلطیاں ہوتے ہم صدار دیتے ہیں لیکن یہاں ہم پاور میں نہیں ہیں یہاں ہمارا ایمیلے آنے ہی ہے پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو زیادتی ہوتی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم اس کو لڑائی لڑکے ضرور دور کرنے کوشش کریں اچھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنے ایمیلے نہیں ہیں کہ سرکار کو میں جھکا سکوں میں سرکار کی بہت ساری میٹیوں کی مخالفت آج بھی کر رہا ہوں لیکن میں ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ بی جے پی جیسی پارٹی سطح میں آنے نہ پائے بخریت کا مسئلہ دیکھا آپ نے ہم نے بہت کوشش کیا آٹھ کیبنٹ منسٹر گئے ادھو جی کے پاس لیکن ان کو پتا نہیں کیا دیلو دماغ کو تاکہ ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں بتاتے ہیں اور نئی بات انہوں نے سنا میں اس اسکول کے مدے پر ایک ڈیلیگیشن لے کر گیا تھا ورشاگ ایک وارڈ کے پاس اور ہم نے بات کیا تھا کہ بھائی فیس دیکھیں فیس تو لینا ضروری اسکولوں کو لیکن کونسی فیس جو بیسک فیس ہے اب جو اس میں آپ بس کا لے رہے ہیں اور جو الگ الگ چیزوں کا اس میں لے رہے ہیں وہ بلکل نہیں لینا چاہیے اور اگر ایک دم فیس نہیں لی جائے گی تو ٹیچروں کو تنخواہ کانسی دی جائے گی ہم نہیں کریں کہ صرف ٹیچروں کے تنخواہ کا پیسہ اتنا آ جائے کہ اسکول والے ان کو دے سکیں اور جو اسکول والے بہت زیادہ فیس لیتے ہیں ان کو تو پوری فیس ماف کر دینا چاہیے کہ ان کے ٹیجوریاں پیسے ہیں وہ دو چار چھے میں نے چلا سکتے ہیں یہ مانگ ہم نے ایک بار نہیں دس بار کیا ہے الیکٹریب بل کے بارے میں کہ بھائی الیکٹریب بل ماف کرو راجستان مدھ پردیش میں کچھ پرسنٹیج ماف کی گئی ہیں لیکن ہماری سرکار ابھی تک سننے کو تیار نہیں ہے اس کی میں کھل کے ساتھ دینے کے باوجود بھی اس کی ہم پوری مخالفت کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ اسکول کی فیس جو ہے جو اکسٹا لی جارہی ہے وہ فیس بلکل نہیں لینا چاہیے اور اگر چاہے اسکولوں کو فیس سرکار جو ہے لینے کے لئے الاؤ کرتی ہے تو سرکار جو ہے وہ بند کرے اور اسکولوں کو پیسے سرکار دے بھی اپنی طرف سے آج خاص طور سے مائنورٹی کو جو ہے نا بلکل نگلٹ کیا گیا ہے اسی اسٹی جو لوگ ریدورشن میں آتے ہیں ان کو سرکار کی طرف سے بہت ساری سہولتے ہیں لیکن جو اسکولرشپ اور لوگوں کو ملتی ہے اس اسکولرشپ کو لینے میں اتنی دکھت ہے اتنی پریشانی ہے کہ لوگ جانتے ہیں نہیں کیسی دی جائے تو اس کے لئے سماجہ دی پارٹی کے ہمارے لوگوں نے ممرا میں بیٹھ کر کے پورے مہاراستہ میں ایک 85 لوگوں کو آج جو ہے انہوں نے اس پہ سوشل میڈیا زوم پہ لیا اور سب کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ لوگ اس اسکولرشپ کو حاصل کر سکیں اور پہلے سارے لوگوں نے ان کی مہنس سے دو کروڑ روپے کی اسکولرشپ ملی تھی اور اب کی بار جو ہے کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ چھے کروڑ کا ٹارگیٹ لیا ہے لوگوں نے کہ چھے کروڑ اسکولرشپ لوگوں کو مل سکے گورنمنٹ کی تھی جو فیسیلٹیز ہے نا اس فیسیلٹیز کو لوگ لینے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پہلے بات معلومات نہیں ہے بہت سارے بات لوگ جو ہیں جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں کام کرنی پاتے ہیں کہیں کچھ پرابلم مرتی ہے کچھ رہتی ہے لیکن سماجوادی پارٹی کے ہماری اس یہاں کی لوگوں نے خاص طور سے نصیر صاحب ہمارے جو ہیں یہ فیصل عادل صاحب ان لوگوں نے مل کر کے کوشش کر کے لوگوں کو ٹرینڈ کیا ہے جس کے لئے میں چل کے آئے ان کو بدھائی دینے کے لئے کہ بھائی آج سماج میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ایڈیوکیشن ہے اگر ایڈیوکیشن میں ہم نے کسی کو مدد کیا تو سمجھو کہ ہم نے اس ملک میں رہنے والے وہ لوگ جو اس ملک کو آگے چرانے والے ہیں جو اس ملک کے آگے رہبر بننے والے ہیں ایسے لوگوں کو ہم آگے لے جائیں تو لگتا ہے اس ملک میں کچھ صورتحاب بدل سکتی ہے اس لئے میں آج یہاں آیا حاصل بھائی علاقہ ہی زبان کو شامل کیایا ہے تعلیمین حساب نے اردو کا ذکر میں ابھی مرکز حقومت پر نے پیچھنا آیا دیکھئے یہ تو ایسا ہے کہ اردو وہ زبان ہے جو کسی ایک ذات دھرم کی زبان میں کوئی 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 بھی زبان کسی ذات کی کسی دھرم کے نہیں ہوتی ہے کوئی بھی زبان کوئی بھی لینگویج کسی ذات کسی دھرم کے نہیں ہوتی ہے اسی ملک میں گاندھی جی جب کا قتل ہوا تھا تو گاندھی جی کا پورا ایف آئی آر پورا کیس اردو میں دج ہوا تھا اور اگر آپ تھوڑے دن پہلے جائیں گے پورا دنوں میں آپ جا کے دیکھیں کوٹ کے اندر جتنے دستاویزات ملیں گے آپ کو زمین کے کاغذات ملیں گے آپ کو سب اردو میں تھا لیکن 47 میں جب یہ ملک دو حصوں میں بٹا تو جو حالات اس ملک کے مسلمانوں کی ہے وہی حالات اس ملک کے اردو کی بنا دی گئی اردو کو بولتے سب ہیں لیکن اپنانے کو کوئی تیار نہیں 99.9% اگر اردو کو پڑھتا ہے تو مسلمان پڑھتا ہے لگتا کہ یہ صرف مسلمان کی زبان ہو کے رہ گئی ہے یہ ایسا بنا دیا گیا ہے تو اردو کے ساتھ بلکل انصاف نہیں ہو رہا ہے اردو کی سکول بہت ہیں یہاں پر لیکن اگر اردو میں ایک اپلیکیشن لکھ دی جائے تو پولیس چیشن والے اور بینک والے جہاں بھی لکھیں گا پھاڑ کے پھک دیں گا سمجھتے ہیں پڑی نہیں پاتے اس کو دوسرا ایک اس کا دوسرا روح یہ ہے کہ جہاں جہاں اردو کو دوسری زبان بنایا گیا وہاں کے لوگ بھی اردو کو استعمال نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھاتے نہیں سیکھ بات کرتے ہیں اردو کی ہمیں اپنے بچوں کو اردو پڑھانا چاہیے یو پی میں جب ملائم سنیادوں کی سرکار تھی انہوں نے اردو کو دوسری زبان بنایا اور ٹرانسلیٹر بٹھائے ہاں ڈپارٹمند میں لیکن ان ٹرانسلیٹروں کو چھٹی ہو گئے تھوڑے دینوں کے بعد کہ کوئی اردو استعمال ہی نہیں کرتا تو اردو ختم کرنے میں سرکار کا تو بہت بڑا رول ہی ہے اور تھوڑا رول ہمارا بھی اس میں ہے کہ ہم اس کو بڑھاوانی دے رہے ہیں اور اردو ایک ایسا لگتا ہے کہ کمپلیکس ہو گیا ہم کو کہ اگر اردو بول دیں گے تو لوگ سمجھے ارے جاہل آدمی ہے یہ اور انگریزی کے دو لفظ ٹھوٹے بول دیا نا تو لیکن بہت پڑھا لکھا آدمی ہے یہ یہ غلامی کی نشانی ہے میں نویدن کرتا ہوں لوگوں سے کہ اس ملک کی زبان انگریزی نہیں ہے اس ملک کی زبان اردو اور ہندی ہے اس کو بولیے اور انگریزی کو استعمال ضرور کیجئے لیکن جہاں ضرورت وہیں کیجئے ملک کی زبان